امام حسین کی شہادت بازاروں میں ننگے سر گھمایا دوستو جانیں گے اسی ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو ویڈیو پورا دیکھیں جس سے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو آؤ تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا جب سارے شہید ہو گئے ان کے لاشوں پر کھوڑے دوڑائے گئے تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے ان لاشوں کو سمیٹا کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا اب بی بیاں خیمے میں تھیں قیدی بنائی گئیں سیدہ زینب فاطمہ زہرہ کی سگی بیٹی ہیں حسین ابن علی کی سگی بہن تھے زوجات امام حسین ہیں بی بی سکینہ ہیں اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہیں یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا ہو ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئی رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا خیمے اجار دیئے گئے بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی جب خیمے جل گئے شام کا وقت تھا مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے امام حسین ابن علی کا سر لے لیا عباس علمبردار کا سر لے لیا اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے سارے سروں کو انہوں نے اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لئے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے یہ سفر ان کا شروع ہوا کوفہ کی طرف چلے کہ ہاں ایک بڑی بات مجھے یاد ہاتی ہے مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زیرہ رب اللہ تعالیٰ نہا کی بھی خدمت کر چکی ہیں بی بی شیرین اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں کہا تھا کہ تُو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے تجھے ہم نے آزاد کر دیا اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ تیبہ میں تھے بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تُو آزاد ہے جا بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تُو چلی جا اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری میں اس شرط پر جاؤں گی امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں منع نہیں کیا کیا چیز تُو چاہتی ہے بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں گھر میں رہوں ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں میری وہ میراج ہو جائے گی امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں ہم روز جانا پسند کریں جا ٹھیک ہے تیرے کھر ہم آئیں گے اور بی بی شیرین نے کہا نئی مولا میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دے کوئی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے ہم سب آئیں گے اور اس کو بطور مسکراتے ہوئیت آپ نے فرمایا بی بی شیرین ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تُو پہچان ہی نہ سکے ایسا نہ ہو کہ تُو پہچان ہی نہ سکے قدموں میں گر گئی کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی میں آپ کی پروردہ کبھی آپ کو نہ پہچانوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ خاتون گئی کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا بڑا اچھا سا گھر بنایا اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے وہ ہر گھر میں جاتی تھی بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے فاطمہ کے لادلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں جیسے یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھیجوایا اور پھر اپنے گھر کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے بی بی شیرین پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی ہر آنے جانے والے کافلے والے کو دیکھتی جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے دیکھتی انتظار کرتی اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے کئی دن گزر گئے کئی دن گزر گئے اور اسی رات اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی کہا کیا کہ حاکم بسرا ابن زیاد کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے تیرا بڑا گھر ہے وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے کہا کون لوگ ہیں کیوں آئے ہیں کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا اسے مار کر کے اس کا سر لائیا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے بی بی شیری نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا کس نے بغاوت کی تھی کس سے جنگ ہوئی تھی خبر نہیں ہے بہرحال اگر حاکم کا کافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں دروازہ اس نے کھولا بہت سارے رات کا وقت ہے شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹھا ہوا تھا ظلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھی بی بی یہاں سب باندھی بنا کر لائی گئی تھی اور سب جکڑی ہوئی تھی چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس قیدی آئے ہیں میرے گھر مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا رات گزارنے کا مقام دیا جگہ دیا اور یہ بیویوں کو سہن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا ان کو اندر نہیں لائے گیا اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ میرا گھر کافی بڑا ہے میں اندر سلا لوں گی اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے رات کے وقت اس نے کھانا بنایا سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا وہ کھانے کے مستحق نہیں ہے اس نے بلہ کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا وہ چاہے قیدی ہوں باغی ہوں جس طرح کے ہوں میں اس سے جو بن سکے کہ میں کھلا ہوں گی اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھا ہے جو پیچھے بندے ہوئے تھے اس خاتون بی بی شیری نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے کھانا پروسا کہ کھالو بی بیوں کھالو تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا یا حسین ابن علی تو بی بی شیری چونک اٹھی یہ نام تو کیوں لے رہی ہے یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی میں خدمت گزارتی یہ نام تو کیوں لے رہی ہے بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیری کیا ہم نے تجھے پہچان لیا بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے یہ تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے اور یہ علی اکبر کا سر ہے یہ قاسم کا سر ہے بی بی زینب پکارتی گئی بی بی شیری نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی اس پر پانی ڈالا جاتا وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی بے ہوش ہو جاتی سچ کہا تھا مولا حسین نے اے بی بی شیری ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچانی نہ سکے سچ کہا تھا مولا حسین آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لادلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا وہ غش کھا کر کے گر گئی ہوایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیری کا جسم تھنڈا پڑ چکا تھا اس کی روح نکل چکی تھی غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی یا آج دو آنسوں ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیری دنیا میں نہیں رہی کہا آخری جملے اس کے یہ تھے گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزا نہیں ہے اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے اس کے بعد یہ قافلہ نکلا کوفہ کی طرف جا رہا تھا ابن زیاد تک پہنچنا تھا حاکم بسرہ حاکم کوفہ افیداللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا دوسری رات آئی تھی دوسری رات ایک گرجہ گھر کے پاس ان کا قیام ہوا وہ ایک عیسائی کا گرجہ تھا وہاں پر قیام ہوا عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سرائے اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی ہائے افسوس عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے عیسائی نے رکنے کا وہاں پر رکنے کی اجازت دی اس کے بعد کہا رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر یہ جو نیزوں پر سر ہیں کیا یہ ہمیں ایک رات کے لئے دو گے لوگوں نے کہا لے لو لے لو لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کی یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے اس نے سر حسین کو لیا دھول کو صاف کیا اس لئے کہ اسے دور سے اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی اس عیسائی راہی نے رات کے وقت دیکھا ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا بار بار دیکھتا تھا پھر چیخ کر کے کہا ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا اس لئے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسہ سلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا اور یہاں کی گرجہ میں اگر رکے تو گرجہ میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے مولا اسے جنت اتا کرے گا وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں وہ ایمان لیایا کلمہ تیبہ پڑھا اسلام قبول کیا رات میں اس کی دنیا بدل گئی میرے عزیزو اسی کو کاغ جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا ایمان دوسروں کو باٹ رہے ہیں صبح تک اس گرجہ میں رکے پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت تھنڈے وقت میں کوچھ کرنے کا حرادہ کیا اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گار دیا اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد کافلے کو کوچھ کرنے کا حکم دیا کافلہ آگے چلا لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا کسی سے ہل نہیں رہا تھا بہت لوگوں نے کوشش کی پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا اے خاتون یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے ہٹتا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے ہمیں یہ ہٹتا نہیں ہے بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا کافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں کافلے میں سب ہیں یا نہیں دیکھا گیا تو بی بی سکینہ کافلے میں نہیں تھی کافلے میں موجود نہیں تھی بی بی زینب نے کہا وہ میرا غیور بھائی ہے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا اپنی بچی کا غم ہوگا آگے نہیں بڑھتا تلاش و سکینہ کہاں ہے لوگوں نے ڈھوننا شروع کیا پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں کوئی ایک خاتون ہے اسے سہلا رہی ہے تھپکیاں دے رہی ہیں بی بی سکینہ نو سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں بی بی زینب نے دور سے دیکھا خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں پکارا سکینہ جانے کا وقت ہو گیا تم یہاں کیا کر رہی ہو دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی سکینہ کو اٹھایا کیا کر رہی تھی تم یہاں کیسے آئی کون عورت کس سے بات کر رہی تھی سکینہ نے کہا میں جانتی نہیں تھی یہاں حاجت کے لیے آئی تھی اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی اس نے مجھے گود میں اٹھایا بوسے دینا شروع کیا میرا ماں تھا چوما میں نے پوچھا کہ تُو کون ہے تو اس نے کہا آئے بچی تُو نہیں جانتی میں تیری دادی فاطمت زہرہ ہوں میں فاطمت زہرہ ہوں حسول اللہ کی شہزادی ہوں میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی بڑا نرم گود تھا بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے اور وہ مجھے سہلا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا سنا بچی میں علی اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی تھی علی اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی ان کے آنسوں بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے اور میں نے کربلا کی ساری داستان امہ فاطمہ کو سنا رہی تھی سیدہ سینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں ایک بڑے بزرگ ہیں تابعی ہیں کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک پوری خاتون کو کربلا کا یہ منظر جو تھا دسویں محرم کو ہوا نو محرم کو خواب دیکھیں یا آشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہتے ہیں ایک بڑی عورت ہے بڑی عمر والی عورت ہے جببہ اس کے سر پر پڑا ہوا ہے جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے پورا میدان جھاڑا تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے دور سے پکار کر کے کہا بی بی کون ہو آپ یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو انہوں نے پلٹے بغیر کہا اے شخص میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ تزہرہ ہوں یہ میدان کربلا ہے میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لادلہ یہاں گرنے والا ہے کہیں کوئی نوکیل کنکر اس کے جسم میں نہ چھپ جائے مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چھپیں میں صاف تو کر لوں فاطمہ تزہرہ کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز احساس نہیں کر سکو گے غم کی داستانیں بڑی ہیں بہت ہیں واقعات سنانے کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے میں سمیٹتا ہوں عزیزہ نگرامی یہ تاخت و تاراج قافلہ یہ اسیران اہل بیت کوفہ پہنچے ابن زیاد کے محل میں ابن زیاد نے دیکھا حسین ابن علی کو تانے مارنے لگا کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا تم نے یزید کے خلاف خروج کیا بغاوت کیا اور اس کے بعد بہت ساری بے حرمتی کرنے کے بعد اس قافلے کو اس نے دمشق روانہ کیا دمشق ملک شام کی راجدانی آج بھی آج بھی ملک شام میں جس کو انگلیش میں دمسکس کہا جاتا ہے دمشق ہے وہ اصل دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا وہاں کی حالات الگ تھے بازار شام پر لانت ہو بازار شام پر کبرا ہو وہاں شام کا بازار سجایا گیا تھا گھر گھر وہاں سجائے گئے تھے اور لوگوں میں یہ جشن کا ماحول تھا کہ آج باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور قیدیوں کو جکڑ کر کے ملک شام خلیفہ وقت یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے لوگ چھتوں پر چڑ چکے تھے یہ منظر دیکھنے کے لئے یہ علم جو اٹھا کر کے آ رہے تھے لوگ قافلہ یزید میں یزیدی لشکر جو کوفہ سے دمشق داخل ہو رہا تھا دمشق کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہے سر امام حسین کو نیزے پر لے کر علی اکبر امام قاسم عباس کا سر لے کر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں ابھی ملک شام کے بازار میں دیکھا اچانک تبلے بجنا شروع ہو گئے دھولوں کی آوازیں بلند ہو گئی باجے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ بانسوریاں بجنے لگیں اور اس جشن کے ماحول میں اس قافلے کو لائے جا رہا ہے آگے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں کھیلتے ہوئے جا رہے کہ فتح مبین یزید کا اچھا ہو جے جے کار لگ رہی تھی خاندان اہلِ بیعت کو قیدی بنا کر کے لائے گیا ہے میرے عزیزوں اس خاندان اہلِ بیعت کے ساتھ وہاں جو معاملات ہوئے کئی لوگ تھے جو دیکھنے کے لئے دور دور سے آئے تھے ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں تجارت کے لئے گیا تھا تجارت کے لئے گیا تھا تو مجھے خبر ہوئی کہ آج اہلِ بیعت کا قافلہ یہاں رہا ہے تو میں دوڑتا ہوا پہنچا اور جیسی میں نے دیکھا دیکھ کر کے میں زبط نہ کر سکا وہ چہرہ آج نیزے پر تھا جو کبھی میرے مصطفیٰ کے کندے پر ہوا کرتا تھا وہ صحابی کہتے ہیں ان کے لبوں پر میرے آقا اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے وہ حسین کی گردن کو انہوں نے دلوار سے الگ کیا ہوا تھا اور نیزے پر لارے تھے وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے کہا میری زندگی کا برا ہو میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکا میں حیدر کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکا بچیاں تھیں جو قیدی بنا کر لائی گئی تھی دوڑ کر کے وہ صحابی آئے اور بی بی سکینہ کے پاس آئے ننی سی نو سال کی عمر کی بچی بھی قیدی بن کر آئی دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے پوچھا کہ بچی میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں اہلِ بیت کا میں وفادار ہوں انہوں نے توجہ نہیں کی اس لئے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا اب تماشا دیکھنے کے لئے بہت سارے لوگ آتے ہیں توجہ نہیں کی اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے سکینہ میں تجھے جانتا ہوں تو حسین کی بیٹی ہے تو فاطمہ کی لادلی ہے تو شیرِ خدا کے گھر کی شہزادی بتا کوئی حاجت ہو کچھ کھانا پانی کوئی چیز اللہ اللہ یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا پوری داستانِ کربلا سننا کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا ہاں پانی ضرور مانگا ہے پانی مانگنا انسانیت کے لئے عیب نہیں روٹی مانگنا محتاجی کے علامت ہو سکتی ہے بی بی سکینہ نے کہا کہ یہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو کیا میری حاجت پوری کرو یہ کہاں بتاؤ بچی میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا میرے پاس پیسے ہیں مال ہیں میں اس سے جو چاہے کروں گا بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہہ میرے نانا کے صحابی بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے حسین ابن علی کا اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو نو سال کی بچی کیا خواہی ظاہر کر رہی ہے کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے انعام دے کر آگے بڑھاؤ اس صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے تمہارے قریب رہنا اچھا ہے آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس بابا سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے بیمار زین العابدین حسین ابن علی ردہ اتعلانوں کے شہزاد تھے وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائے ہم آپ کے غم میں شریک ہیں حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلہ بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا تھیلہ بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر ماتتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو ملک شام میں دانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھیک رہے تھے اس اہلِ بیعت کے گھرانے پر اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں باغی لوگ ہیں ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی بنو میہ کے وفادار لوگ تھے اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسا ہے وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا اب ان کو چھوڑا کیا تھا لوگوں نے سارے زخم تو دے دیئے تھے امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہیں ہم پر وہ صحابی نے تلوار کیچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا آپ نے منع کیا رک جاؤ اس لئے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہمارے مدد کے لئے نہیں آسکا امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لائے گیا اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا سیدہ زین اپنے وہاں پر ایک جرت مندانہ خطبہ دیا تھا مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیعت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرائے گیا اور آزاد کیا گیا مدینہ تیبہ کے لئے رخصت کرنے کا حکم ہوا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا اللہ اللہ مدینہ کو جب یہ لوگ پہنچے اہل مدینہ کہتے ہیں ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے خاندان اہل بیعت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا مدینہ کے باہر انتظار میں وہاں نننی سی سغرہ بھی تھی مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے وہ انتظار میں تھے جیسی لوگ مدینہ تیبہ میں داخل ہونے لگے مدینہ والے چیخ پڑے سارے مدینہ والے زہر و قطار رونے لگے سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر اخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی یا رسول اللہ آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا پیاسا رہا بھوکا رہا مدینہ کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ صرف زندگی میں دو مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی دوسرا اس وقت جب اہل بیعت کا قافلہ مدینہ میں لٹ کر داقل ہوا تھا سارے غموں سے نڈھال تھے ہر کوئی پریشان حال تھا بی بی صغرہ ننی سی تھی چھ سال کی تھی بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں وہ ننہ بچہ کہاں ہیں علیہ صغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی وہ کہاں ہیں فلاں کہاں ہے بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی بی بی زینب کہتی ہیں ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے بی بی صغرہ پوچھتی تھی کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا اللہ اکبر زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر پچانوے ہجری تک باہیات رہے امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد ایک سٹھ ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن پچانوے ہجری تک آپ باہیات رہے لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوک گیا تھا لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں کہتے ہیں کیا تم میری حسی کی تمنا رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو اس کے گھر والوں کو اس کے باپ کو کٹا گیا ہے اس کے گھر والوں کو کٹا گیا ہے امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور کساب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے گوشت بیچ رہا ہے جیسے ہی وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی گوشت چھپا دیا لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے کہا زین العابدین آ رہے ہیں وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے ہیں کہا ایسا کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچھا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسی ہی کٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا زندگی بر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہجاتی ہیں اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں ایک قسائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھوری چلائی جا رہی امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے کہا اے قسائی تو نے بکرے کو لٹایا پانی پلایا کی نہیں پلایا وہ کھڑا ہوا کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں امام زین العابدین نے کربلا کی طرف مو کیا کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں مگر اہلِ بیعت کے کسی شہزادے کو ایک گھوٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا ہے پیاسا کاٹا گیا ہے امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی یہ چیز نہیں تھی ایک وقت ایسا بھی آیا کوفہ کا گورنر عبر زیاد یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے میں پھر دوسری تقریر میں ارز کروں گا زور کی ازان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہو آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑے ہم تو یہاں سے جائیں گے اور ازان لوگوں کو جمع کرنے کے لئے ہوتی ہے جو آلرڈی جمع ہیں پھر انہیں کیا جائے ازان تو ہم دیں گے انشاءاللہ شہادت کا ہے یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے مولا حسین کے یہ شہزاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچھا گوشت دیکھیں تو رو پڑے کسی جانور کو زبا ہوتے دیکھیں تو رو پڑے ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لئے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار سقفی تھا اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا اور یہ قافلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لئے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا شمر کو ڈھونڈا اس کو قتل کیا اور اس کے بعد عمر بن سعد کو ڈھونڈا اسے قتل کیا عبید اللہ بن سیاد جو کفہ کا حاکم تھا جو جر تھا اس فساد کا اسے ڈھونڈا اور اس کے بعد بائیس ہزار کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا ایک کو بھی نہیں جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا سب کو قتل کیا اور بائیس ہزار کو قتل کرنے کے بعد مختار سقفی نے یہ اعلان کیا ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا اور یزید کی سب سے بڑی زلت تو یہ ہے یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ معاویہ تخت پر بیٹھا پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا اس کے بعد چھے مہینے تک وہ گھر سے بار ہی نہیں آیا چھے مہینے کے بعد سیدھے لاش بہار آئی بیٹے کی وہ چھے مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں وہ نیک شہزادہ تھا دیکھیں اللہ کی مسلحت کیسی صحابی کے بیٹ میں یزید پیدا ہوا یزید کے بیٹ میں معاویہ پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا نیک تھا اس نے کہا لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کہ تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا اس کی یزید کی سب سے بڑی ظلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا نہیں بیٹھ سکا لیکن حسین کا چرچہ آج بھی ہے حسین کے شہزادہ گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی حسین ابن علی کے یہ صاحبزاد زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا کیونکہ مختار سقوی اس کے پیچھے لگ گیا تھا اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ اسے پکڑ کر کے لاؤ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے مختار سقوی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا وہ خیمہ کسی اور کا نہیں امام زین العابدین کا وہاں پر پہنچ گیا آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے مختار سقوی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہاں پر رہا تھا کہاں پر رہا تھا امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا کیا بات ہے کہا پیاس کی شدت ہے اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاو امام زین العابدین نے فوراں کھٹوری بھری اور پانی تھی اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا اس نے پیا تین کھٹوریاں پانی پیا عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا آنکھوں میں خون تک آئے ظالم تجھے نہیں پہچانوں گا تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا میرا پورا خاندان تُو نے تباہ کیا بھوکا اور پیاسا کر بلا میں تڑپایا تجھے نہیں پہچانوں گا تُو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو مام زین العابدین نے کہا جو تُو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہلِ بیعت کی فطرت ہے یہ اہلِ بیعت کی شان ہے ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک اسی لئے میرے عزیزو آج اگر ہمیں کچھ آس ہے امید ہے تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں ہزار ہوں گی لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوضِ کوسر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے تذکرہ کرو حسین کا تذکرہ کرو اہلِ بیعت کا اور علی کے شہزادوں کا یقیناً حوضِ کوسر پر انہی کا قبضہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس مطلب ہوگے امام زہین العابی نے اس وقت بھی پانی پلائیا میرے عزیزوں اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا امیہ کی خلافت چلتی رہی یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا مروان کی حکومت چلی پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً نبے ہجری تک اور اس کے بعد ایک سو پانت ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باگڈور سنبھالی اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا جو بنو عباس کہلائے وہ اہلِ بیت سے محبت کرنے والے تھے اتنے زمانے تک بھی اہلِ بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا امیہ کے پورے جتنے خلفہ آئے انہوں نے اہلِ بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا امامِ باقر کے ساتھ امامِ جعفرِ صادق کے ساتھ امام موسیٰ قاظم کو بارہ سال تک قید میں رکھا گیا تھا ان کو زہر پلایا گیا تھا کوڑے مارے گئے تھے یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً ایک سو سال تک چلتا رہا اور ایسا نہیں رسول کا گھرانا آج بھی لٹانے پر قربان ہے آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے اصلی اولاد ہوں گے وہ قیادت کے لئے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے دوستو آپ نے مفتی سلمان اجہری صاحب کو سنا آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا دوستو دیکھا آپ نے ویڈیو میں کی یزیدیوں نے کس کس طرح سے ظلم اڈھایا تھا تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کر دیں جس سے یہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے السلام علیکم دوستو پھر میں لنگے اگلی ویڈیو کے ساتھ